بولیوڑ انٹرسٹی کی پرفیکٹ جوڑیوں میں نمبر ون پوزیسن پر آنے والی ایش اور ابشیک بچن کی جوڑی اس وقت نہ صرف بولیوڑ ان کی ٹاپ جوڑیوں میں سے ایک ہے بلکہ ورلڈ کی بیسٹ جوڑی بھی کہی جاتی ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر اور ساتھ ہی بچن پریوار کی بہو ہونے کے ناتے کبھی بھی ایسا ایش وریہ رائے نے جنتہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ابشیک بچن اور ان کے رستے میں کوئی درار بھی ہے پر اصل معاینے میں ایسا نہیں ہے جب ہی ہم دیکھتے ہیں ایش وریہ اور ابشیک بچن کو ایک ساتھ تو ہمیں لگتا ہے کہ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش بھی ہوں گے پر اصل معاینے میں ایسا ہے نہیں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ابشیک بچن اور ایش وریہ رائے کسی ایونٹ میں پہنچیں اس دوران میڈیا ریپورٹرز کہتے ہیں کہ ایش وریہ آپ کی ایک سولو پکچر دوستو کہیں نہ کہیں اس بات سے ابشیک بچن کو زلن جرور ہوتی ہوگی اور اس بات کی گرما ہٹ کہیں نہ کہیں ان کے بیٹروم تک تو ضرور ہی پہنچتی ہوگی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابشیک بچن کا کریئر کبھی تھا ہی نہیں وہ ہمیسا سے ہی اپنے پتا امیتاب بچن کے نام اور فیم پر ہی جیتے آئے ہیں اور شادی کے بعد ابشیک بچن کا نام ایش وریہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے دوستو ایک وقت تھا جب ایش وریہ رائے کو صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک برینڈ مانا جاتا تھا اور شاید آج بھی ایش وریہ کو بولی وڈ روسٹی میں وہ نام اور عزت دی جاتی ہے پر وہ عزت شاید کبھی بھی ابشیک بچن کو نہیں ملی کہیں نہ کہیں ابشیک بچن کو اس بات کی کمی ضرور ہی محسوس ہوتی ہوگی ایش وریہ رائے سے پہلے ابشیک بچن کا نام رانی مخرجی اور کرشما کپور جیسی گورجیس ایکٹروس کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا پر ابشیک بچن کے فلاپ کریئر کو دیکھ کر انہیں دونوں ہی ایکٹروس نے کنارہ کر لیا پر وہیں آپ کو بتا دیں کہ ایش وریہ رائے نے امیتاب بچن کے کہنے پر ابشیک سے سادھی تو کر لی اور اس رسطے کو نبھا بھی رہی ہیں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں جوڑیوں کی ٹوٹنے کی خبر بھی آ جاتی ہے پر ابھی تک ان دونوں نے اپنے رسطے میں کسی درار کا خلاصہ میڈیا ریپورٹرز کے سامنے نہیں کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی جوڑی تامر ایک ساتھ چلتی ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس جوڑی کا پیار بھی کم ہو جاتا ہے آپ کو یہ جوڑی کیسی لگتی ہے کومنٹ میں اپنی رائے مارسہ شیئر ضرور کیجئے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے میں دھنیواد